جناب سپیکر صاحب یہ جو وفاقی پی ایس ڈی پی اسکیمات اور پروینشن میں نہیں سپیلیمنٹری کیا ہے اس میں جناب سپیکر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں واشق کو پھر اس لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے یہ دے کہ مختلف ڈسٹکوں کا نام سامل ہے کنسٹکشن آف ڈبل سٹوری بریک پروینشن ٹو ترڈ سٹوری فار دے یہ فرسٹ یہ سیکنڈ یہ ٹوٹل تقریبا جناب سپیکر صاحب فورٹی فائف اسکیمات ہے ان میں سے ایک واشق کو نہیں ملا ایک واشق ایک اسکیم چاہے ماشکل ہے چاہے بے سیما ہے چاہے جدر بھی ہے ایک ہی نظر نہیں آ رہا ہے کانڈی جناب سپیکر صاحب یہ کیا وجہ ہے آخر اس ڈسٹک کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں اس ڈسٹک اس کے عوام نے کیا گناہ کیا ہوا ہے کون سا زمینی آسمانی بلائیں اس کی اوپر گرے ہیں ابھی آپ لوگ اور اس کو نظر انداز کر رہے ہیں خدا رہا خود خوف اللہ کرو آپ کو اللہ کے سامنے جانا ہے جی منسٹر صاحب بتا دے نا سلیم صاحب اگر آپ کو اختیارات ہیں جی جی سپیکر صاحب پلیز مالی سال دوزر انیس بیس کی پی ایس ڈی پی میں ایرگیشن سیکٹر سے متعلق یہ جو رکے ہیں دو سو دو سو اکتر اس کی جناب سپیکر صاحب رکے ہیں ان میں سے دوزر انیس بیس میں ایک سو چونسٹ منصوبوں کی منظوری دے جا چکی ہیں اس میں دیکھیں آوارام بارکان لس بیلا چاغے ڈیرابوٹی جناب سپیکر صاحب اس میں پھر واشک نہیں اس میں کیا گناہ کیا ہے صاحب آخری کیا وجہ ہے اس لوگوں نے اس لوگوں نے دسٹرک نے آپ لوگوں کو کیا کیا ہوا ہے خدا رہا وہاں پہ ایرگیشن میں بڑے بڑے تنگ کی ضرورتی ہے جناب سپیکر صاحب آپ کی یعران آپ کا پنجگور رکشان سارے پانی آپ کی تنگ کی ضرورتی میں آتا ہے اگر وہ اگر وہ تقریباً بیس تیس عرب کا اگر وفاق ہو جائے یا صوبہ ہو جائے اگر اس کو ایرگیشن کے مد میں کرے بڑے فائدہ علاقے میں بڑے اجتماعی کام آب ہوں گے مگر آپ اندازہ لگائیں یہ اس میں سے ایک نام بھی ڈسٹک میں سے ایک بھی نہیں ایرگیشن کے مد میں آپ بتا دیں جناب سپیکر صاحب آپ سے پوچھیں آپ نے آخر جیپ کدھر ہے فانانس منسٹر صاحب تو چلے گئے وہ بھی یہاں پہ بیٹھنے کافتا جناب سپیکر صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ جواب سے بڑے مطمئن ہیں لیکن میں مطمئن نہیں لیکن واشک نہیں ہے واشک کا میں پھر اپنا وہی جواب دوبارہ دورا ہوں گا جو پہلے میں نے کیا نیکسٹ اس میں انشاءاللہ پورا ایوان مل کر واشک کے لئے لڑائے کرے گی جناب سپیکر صاحب تین سال گزار کے اور کب تک رہیں گے اس کی مات یہ اس میں دیکھیں کوئی بھی فیزیبل پروجیکٹ ہو تو اس پہ نظر سانی کریں اور گورنمنٹ اس پہ دیکھیں وہ اشک کو نظر انداز نہیں کریں جناب سپیکر صاحب یہ ایک مسئلہ کیکت ہے کہ تاثیل ماشکل کے آبادی ستہزہ سے زیادہ تجاویز کر چکے لیکن اس کے باوجود مذکورہ تاثیل صرف ایک یونین کونسل پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے علاقے کے عوام کے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے لہٰذا یہ ایوان صوبہ حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ تاثیل ماشکل کی آبادی میں اضافہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اس سے ٹاؤن کا درزہ دینے کو یقینی بنائیں تاکہ غوان کے عوام کو درپیش مشکلات کا خادمہ ممکن ہو سکے جی قرارداد نمبر اٹھاسی پیش ہوئی اس کی فیزیبلٹی پر تینکی جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب ماشکل تاثیل ماشکل ڈسٹک واشک کا سب سے بڑا تاثیل ہے ایران بارڈر پہ ہے ستر ازار اسی ازار آبادی ہے اس کے ابھی کچھ مہینہ پہلے جناب سپیکر صاحب بلوشتان کے مختلف ڈسٹک میں تاثیل یونین کونسل کے تاثیل ہو گئے وانگ میں نوٹفیکیشن بھی ہو گئے مگر سوائے ماشکل کے میں نے آلانگ کے منسٹر صاحب کو بھی آج منسٹر یہاں پہ بیٹھا نہیں ہے سردار صالح بوتانی اسے بھی لکھ کے دیا اور سیکٹری سے بھی ملاقات بھی میں نے کیا میں نے کہا کہ آپ تمام ڈسٹکوں میں ار یونین کونسل کو آپ تاثیل کا درجہ دے رہے ہیں آپ نے میرا ڈسٹک جو تاثیل ماشکل ہے اسے تاثیل کا کیوں درجہ نہیں دے رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے وہاں پہ آبادی جناب سپیکر صاحب ستر ہزار آبادی ہے آلانگ کے آپ اندازہ لگے ہیں یہ ایک یونین میں یونین میں کیا ہو سکتا ہے یونین کا فنڈ آپ دیکھیں وہاں پہ سیورج کا نظام وہاں پہ اس کے فنڈ اگر یونین ناظم اگر ہو جائے یا چھیرمین ہو جائے اس کے سالانہ یا دس لاکھ ہے یا پندرہ لاکھ ہے اسے جب تاثیل یا ٹھون ہو جائے ماشکل میں ستر ہزار آبادی کا اس کے بجٹ بھی ہو جائیں گے اس کے روڈ اس کے سیورج اس کے سٹیلائٹ اس کے ہور مسئلے مسائل بازار کے عل ہو جائیں گے جناب سپیکر صاحب اس تاثیل کو میں میرے سارے محززین میرے دوست اور میرے کلی سارے بیٹے ہیں میں اس ایوان سے پرزور اپیر کرتا ہوں کہ اس کو تاثیل کا درجہ دیا جائے اور فوراں اس کے نوٹفیکیشن چیپ سیکٹری ہے سی ایم بلوچستان ہے اس معاشقل کو تاثیل کا درجہ دیا جائے جناب سپیکر صاحب یہ رہاں بارڈر کے جناب سپیکر صاحب بارڈر پہ ہیں وہاں پہ بارڈر میں ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں پہ جال کے اس کے لیٹیں اس کے فیسلیٹیز نظر آتے ہیں مگر میرا تاثیل پاکستان کی سرزمین ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس کی بھی اسی طرح ترقی ہو جائے اس کی بھی لیٹیں یہ رہاں ممسائم و مالک کے وہ بھی دیکھیں کہ واقعی ایک تحصیل ہے ایک پاکستان کا ایک بڑا تحصیل ہے آبادی کے حوالے سے ارحوالے سے اور اس عوام کا حق ہے جناب سپیکر صاحب بارڈر پہ بیٹھے ہیں یہ مویب وطن ہے اس وطن کیلئے اس ملک کیلئے اس سرزمین کیلئے اس اسٹیٹ کیلئے اس ماشقل کے عوام نے قربانی دیا ہوا ہے جناب سپیکر صاحب میرے کرار دیا جی شکریہ